السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام آج میں آپ لوگوں کو جنت کے اندر محل بنانے کا ایک آسان عمل بتانے جا رہا ہوں اور یہ جو روایت ہے الحدیث صحیحہ حدیث نمبر 589 فائب ایٹ نائن کے اندر یہ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحبہ کرام کی موجودگی میں ایک مرتبہ یہ بیان فرمایا کہ جس انسان نے شروع سے لے کر کے آخر تک سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسے انسان کے لئے جنت کے اندر ایک محل بنایا جائے گا جی آہ میرے دوستو کتنا آسان عمل ہے اگر آپ دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ دو منٹ کا وقت لگے گا آپ دو منٹ میں ایک محل اپنا جنت کے اندر تیار کر سکتے ہیں اور یہ جو محل ہے یہ دنیا کے ایٹ اور چونے اور پتر کی نہیں ہوگی بلکہ جنت کا جو محل ہوگا اس کا ایک ایٹ سونے کی اور ایک ایٹ چاندی کی ہوگی اور جنت کے محل کے اندر جو سیمنٹ لگے ہوئے ہوں گے وہ تو کستوری کی ہوں گے معمولی محل مت سمجھئے اس کو سونے اور چاندی کے محل ایسے لوگوں کے لئے تیار ہوتے ہیں اس محفل کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ہم بہت زیادہ پڑھیں گے خوب پڑھیں گے دس دس مرتبہ کر کے صبح سے شام تک پڑھتے ہی رہیں گے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکثر و اطیب اللہ بہت زیادہ دینے والا اور بہت ہی اچھا ہے جو انسان جتنا زیادہ پڑھے گا اللہ رب العالمین اتنا ہی زیادہ اس کے لئے اور بھی عمدہ سے عمدہ محل تیار کر کے رکھے گا موسیقی